اسلام علیکم این مری گوڈ مورننگ جاگو لاہور کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں ہوں سیدہ عربلا حسن منڈے کا دن ہے اور منڈے بلوز ہوتے ہیں آفس آنے کا دل نہیں کرتا کام پر جانے کا دل نہیں کرتا کچھ لوگوں کا واقعی دل کر رہتے ہیں کہ میں چلے جائیں اور سپاہ سپوٹر نہیں ہے نجیر کے ساتھ میں موسم میں ویسے بھی سوستی بہت زیادہ ہے جب ہم صبح ٹیم بھی بیٹھے میں ہم یہی بات کر رہتے ہیں کہ موسم کی وجہ سے نیم بہت زیادہ ہے اور جب آپ صبح صبح اٹھتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے بچ سے بائے نکلے تیار ہوئے اور آفس دیں این کوئی بات نہیں ہے آپ آفس تو آنا ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو جگہانا ہوتے ہیں اور جگہانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ رہی سوچیو کرتے ہیں آج اکثر ہمارے جب کام کرنے کوئی دل نہیں کر رہا تھا ہم کہتے ہیں اللہ کوئی اور بندہ ہوئی اور ہماری زگہ یہ کام کر دے تو ایسا بندہ تو نہیں ہے اسے روبوٹ اور ڈرون تیار کیا جا رہے تو آپ کی زگہ کام کر سکتے ہیں اور وہ کام اس طرح سے کر سکتے ہیں جناب کہ ماہرین جو امریکن سائنٹسٹ ہیں انہوں نے کئی اہم روبوٹ اور ڈرون پر کام شروع کیا ہے اور ڈرون اس طرح کام کر سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے دروازہ کھول سکتا ہے خود سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے اور کسی شئے کو بان کر اسے کھینچ بھی سکتا ہے اور اس میں ٹائم کے ساتھ سے بہتری بھی لائے جا رہی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ ایسے ڈرون بہت سے کاموں کے لیے جو ہے استعمال ہو سکتے ہیں اور یہ ڈرون جو ہے اب چالیس گنا زیادہ وزن اٹھا سکتے ہیں اپنے ویچے اور یہ تنگ جگہوں سے بھی گزر سکتے ہیں اور بھاریشیاں کو ہٹا کر راستہ بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں تک کہ مشکل حالات میں ان کو رینگنے والی سلائیت ہے وہ بھی اس میں ڈالی گئی ہے اور سب سے بہتر کہ ہم اپنے کے جو ڈرون دیکھتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں جو ڈرون کے سائز بہت بڑے ہوتے ہیں یہ بہت ایک سماعت سائز ہے بہت چھوٹے سائز کی اس کی وجہ سے یہ تنگ جگہوں سے بھی اور بھاری بھر کمشیاں اٹھانا اپنے سے چالے زیادہ یہ بھی ان کے لیے موقع بنا چاہ رہا ہے اور ٹائم کے ساتھ سے اس میں بہتری لائی جا رہی ہے البتہ ہاتھ ساتھ کی صورت میں ان کو تلاش اور مدج یعنی کہ سوچ آپریشن کے دوران بھی استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن اب وقتی طور پر ابھی اتنی زیادہ اس میں جو کہلیں ایڈوانس نہیں ہوا لیکن اس پر کام ہو رہا ہے اور اس پر ہک کی طرح 32 جو ہیں وہ انسورشنز لگائی گئی ہیں جو ڈرون کو ایک جگہ جم جانے میں مدد بھی فرام کرتی ہیں اور ربوٹ کو فلائک روڈن کا نام دیا گیا یعنی کہ یہ اوڑ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ رینگنے کا کام بھی کر سکتا ہے یہ درون جو ہے یہ ترقی کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کو جو کام دل کا رہا تھا آپ درون کو آپ کو اپریٹ کرتے ہوئے اپنے کام پورے کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ جی وال کلائیمگ وال کلائیمگ کا بہت ساتھا کانسپٹ آیا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے جو پاک سے وہاں پر بھی انہیں چھوٹی جو ایک نورمل سائز کی والز بنا کر لوگ جو وال کلائیمگ کا اپنا شوق ہے وہ پورا کیا کرتے تھے لیکن ایک ایسی دیوار بھی ہے جس تک آپ نے چڑھنا ہے وال کلائیمگ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو بہت گچ چاہیے اور وہ گچ اس لئے چاہیے کہ اس دیوار کی لمبائی جو ہے وہ ایک سو ایک سو ایک سو ایک سوٹ ہے اور ایک سو ایک سوٹ پر جا کر اپنی وال کلائیمگ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے اور اس دیوار کو برقرار اور اپنی جگہ پر فرکش رکھنے کے لئے جناب 500 ٹان جو ہے فامڈیشن استعمال کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی توفان کی صورت میں ہی اپنی جگہ پر کائم رہ سکے اور اس دیوار کو سر کرنے کے لئے پوری دنیا سے ٹوریس یہاں پر آتے ہیں اور اپنی جو کہلے ہمت اس کا امتحان لیتے ہیں نیدل لانس میں ہے یہ دیوار اور اس نے پاپلارٹی اور سوشل میڈیا سے حاصل کی ہے اور یہ جناب دیوار بہت بلند ہے اگر آپ وال کلیمگ کے شوقین ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ وال کلیم کریں تو آپ یہاں پر جا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے رسک پر جائیں گے کیونکہ 1.1 فٹ ہائٹ پر جانا ہوئے 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 بہت تباہی کا گام ہے جناب سماغ کے حالے سے ہم بات کریں اور سماغ جو ہے ٹائم جیسے دن گزریں کہا جا رہا تھا سماغ کی جو شدد ہے اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی سماغ بیسکلی ہے کیا اس کے نقصانات کیا ہیں اتیاتی تدابیر کیا ہیں سب کو آج ہم ڈسکاز کریں گے اور اس حوالے سے اوہینیس دن کی کوشش کریں گے یہ بھی جانیں گے کہ جو سٹیٹ لیول ہے گورنمنٹ لیول ہے اس پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر آتف چاہدری جو کہ جنرل پھزیشن ہے سماغ پہلے ہم نے پاندر سالوں میں دیکھا آج سے پہلے نہیں تھی یہ بالکل لاموں نے شان بھی نہیں تھا اچانک سے آئی یہ ہے کیا بسیقلی بسم اللہ الرحمن الرحمن ارمالا بھی آپ نے تھوڑی در پہلے ڈرونز کی بات کی مشین کی بات کی جیسے جیسے انسان کا دارومدار ہے وہ مشین پر بڑھا تو وہ اس کو کچھ فائدے ہوئے تو کچھ نقصانات بھی ہوئے سماغ کا گاس ٹونٹی سینچری کے اندر کیلی فورنیا سے ہوا تھا جیسے انڈسٹری لگی انسان کے پاس کاریاں آئیں انسان کے پاس موٹر سیکلز آئے اور ان کے دویں سے انسان نے اپنا جو ادھگید کا انوارمنٹ ہے وہ خراب کیا وہاں سے کاربن اکسائیڈ، کاربن ڈائی اکسائیڈ، ڈیفرنٹ کیمیکلز ہر انڈسٹری سے ہر موٹر وہیکل سے نکلتے ہیں اور آپ کے انوارمنٹ کے اندر پھیل جاتے ہیں جب یہ پارٹیکلز آپ کی انوارمنٹ کے اندر جاتے ہیں تو جب خاص سے ٹمپریچر سے لو ٹمپریچر ہوتا ہے تو یہ کنڈنس ہو جاتے ہیں، ہی بھی ہو جاتے ہیں ساتھ انس کا ریکشن ہوتا ہے سان لیٹس کے ساتھ اور ایک بڑا خطرناک سا ایک انوارمنٹ کیلیٹ ہو جاتا ہے جسے ہم سموک کہتے ہیں جس کا مطلب مطلب سموک کی فوک تو یہ بیسیکلی یہ اس مشینری دور کی دہن ہے جس سے ہم فخر کرتے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو ایک مشیبت میں ڈال رہے ہیں اب آپ کا یہ قویسن تھا کہ پاکستان میں یہ پہلے کیوں نہیں تھی آپ دیکھیں پہلے سال، نو دس سال سے پاکستان میں یہ آہستہ آہستہ اس کی سیوریٹی بڑھتی جا رہی ہے آپ دیکھیں کہ ہر سال تین لاکھ گاڑیوں کا زفا ہوتا ہے لاہور کے اندر تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو کربن مونو اکسائیڈ ہے جو اس سے نکلنوالا دعوہ ہے یہ ہمارے انوارمنٹ میں ادکت پھیل رہا ہے وہ یہیی سموک کی کا ہے تو جیسے جیسے ہماری انڈسٹریلیزیشن بڑھے گی ہم مشینوں پر ڈیپینڈنٹ ہوں گے ہمیں اپنے انوارمنٹ کچھ نہ کچھ اس کی کیمت دینی پڑھے گی وہ ہم کیمت دے رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھو ڈاکٹر آتیف سموک کی بات کی جائے تو بہت زیادہ نیگٹیف ایمپیکٹ ہے اور ہر طرح سے ہے سانس کے لئے آپ کی بارڈی کے نظاری آپ پتہ نہیں کیا کیا نفصانات پر یہ یہ ہم جانا جائے سب سے بڑا سمجھ سمجھنے کی ضرورت ہے جس کے اندر ہے کیا کیا ان کے اندر انتہائی خاتنک پارٹیکل سلفر ڈاکسائیڈ کاربن مانو اکسائیڈ نائٹر اکسائیڈ ان کا ریکشن ہوتا ہے سانلیٹ کے ساتھ جب یہ سے انہیل کرتے ہیں تو یہ آپ کے پورے پورے ریسپیارٹی سسٹم کی انفلمیشن کرا کے اس کا جو اندر میکوزا ہوتا ہے وہ انفلم ہو جاتا ہے وہ پرون ہو جاتا ہے بیماریوں کے لئے اور یہ سپیشلی بچوں اور اوڈ ایڈ جو سیٹیزن ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے کیونکہ ان کا امیونٹی لیول کم ہوتا ہے تو بیسکلی یہ بیسکلی ٹاکسک ایر ہوتی ہے جو ہم انہیل کر رہے ہیں جو ہم اپنے فیبھوں میں لے کے جا رہے ہیں اس کے افیکٹ تو بہت زیادہ سو کنے بعد میرے ہیں یہ بہت زیادہ افیکٹ ہے سو کنے بہت زیادہ ہم اندر بھحم کرتے ہیں شہریوں کو کیا خیال کریں لکھیں اس سے اگر ایسے کہ یہ کہتا ہے کہ جوہب کسیrole چھڑی گمائے اور وہ سموک ہوتے ہیں ایک ہوا خیال کرنا ہوئی جیل لکھیں بچے ہیں کیسے بچ سکتے ہیں بچوں کی طرف آتا ہوں کہ بچے اور بھوڑے بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے بھوڑے بھوڑے سانس کی بھوڑی لے کے باتھے ہیں جیسے اصطمہ ہو گیا جیسے سی اوپیڈی ہو گیا تو اس کو یہ بہت زیادہ اگرابیٹ کرتی ہے اور یہ ان کے لئے بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے جو بچے ہوتے ہیں ان کے اندر امنیٹی لیول اتنا کام ہوتا ہے کہ وہ اس ٹاکسی کے لئے کو جب اندر لے کے جاتے ہیں تو ساری زندگی کی جو بیماریاں ہیں انہیں لگ جاتے ہیں بچنا کیسے ہم نے ہم موٹسکل پر دیکھیں زیادہ لوگ موٹسکل پر سفر کرتے ہیں بچے آگے بٹھائے ہوتے ہیں وہ بچا رہے ہیں وہ ساری جو ٹاکسی کے رہے ہیں وہ انہیل کر رہے ہیں وہ اپنے اندر لے کے جا رہے ہیں ہم اپنے اوپر دو ظلم کر ہی رہے ہیں بچوں پر بکا رہے ہیں بلکل سب سے بہترین حال ہے کہ ان کی آنکھیں کبر کی جائے چاہے گلاسے سے کبر کی جائے چاہے کسی بھی چیز سے کبر کی جائے ان کا چہرہ ان کے سانس ناک کسی کپڑے سے کبر کیا جائے تاکہ جو ٹاکسکیئر ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ اندر انہیل نہ کر سکیں ہم تھوڑا فلٹر ہو جائے یہ ٹاکسک ایر آکے آپ کی آنکھوں کو ٹچ ہوگی آپ کو آنکھوں کی بیماریاں لگیں گی آپ اندر لے کے جائیں گے آپ کو فرپڑوں کی بیماریاں لگیں گی تو اس سے بچنا فی الحال بچنا ہی ایک واحد حال ہے اگر آپ جیسے آپ باہر سے اندر گار آتے ہیں یا اترتے ہیں تو کوشش کریں اپنی آنکھوں کو ساف کریں اور آپ اپنا موہ دون کوشش کریں کہ کوئی بھی ٹاول وغیرہ جو گیلہ اپنے پاس رکھ لیں جیسے اتر ہیں موٹر سیکل سے اتر ہیں یا بھار سے اندر آئے ہیں تو اپنے موہ پر اپنی آنکھوں پر پھیر لیں تاکہ اس کا جو ٹاکسک اثرات ہیں وہ کم سے کم ہو کم سے کم ہو ٹھیک ہو گیا ڈائیٹ پانی کیس طرح کا انکہ 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 ہونا چاہیے کیونکہ اس موق سے آپ کی جو انٹرلی جیسے آپ نے بتایا اس پر ریٹی سسٹم بھی نکسان ہو رہا ہے اس پر بھی نکسان ہو رہا ہے لیکن اس کا بس کی ڈائیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے ڈائیٹ تو ایک ہیلڈی ڈائیٹ لینی چاہیے پانی کا استعمال کہتے ہیں کہ سموگ میں زیادہ سے زیادہ کیا جائے میں پھر کہتا ہوں کہ ڈائیٹ لی پانی کا استعمال یہی ہے کہ اس کا مو ساف کیا جائے وہ آپ کے باڈی پارٹ جو کنٹیکٹ ہو رہے ہیں سموگ سے انہیں ساف کیا جائے اچھا زیادہ پانی پینا آپ کی ہیلڈھ کے لیے بہتر ہے آپ کی امنیوٹی کو انہانس کرتا ہے آپ کے اندر ایک کوبت مدافت پیدا کرتا ہے جو کہ اچھی چیز ہے لیکن اس سے اس کا سب سے بہترین حال اس سے بچاتا ہے بچاتا ہے جتنا کم سے کم اس سے کم کنٹیکٹ کام ہو اتنا ہی بہتر ہے سپیشلی بچوں کے لیے اور موڑوں کے لیے موڑوں کے لیے اچھا جو استما کے پیشنٹ کو ہوتے ہیں یا دیگر جن کو پروبلم ہے بلاد پیشنٹ کی ان کے لیے کیا ہے موڑوں کے لیے کی بہتر ہیں اچھا جو ہوتا ہے آپ، بدیادی ہیں اور لوگ یا دیگر جو اس سٹی ان کو پیشنٹوں کو ہوتے ہیں ان کو برانکایٹس ہوتا ہے سانس کی ہی بیماری ہوتے ہیں اب یہا ٹاکسکروں دیگر کرتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ بیماریاں بہت زیادہ اگریویٹ ہوتے ہیں اور اگر آپ گورنمنٹ سات اپس کے ایم 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 میں چلے جائیں تو وہاں اس ایرا کے دوران آپ کو بھرے ہوئے نظر آئیں گی وہ ایمیجنسی اسی ڈیزیز کی اور یہی ریزنز ہیں اس کی یہی ریزنز ہے اور اولڈ ایج میں جب یہ بیماریاں اگریویٹ ہوتی ہیں تو یہ جان لیوہ ثابت ہوتی ہیں مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک کنٹینوس انکونٹیکٹ ہے جو پیشنٹ ہے وہ سموک کے ساتھ ٹاکسی کیر کے ساتھ ہو وہ دوئیوں سے بہتر ہو تو یہ اولڈ ایج کے اندر تو بہت بہت ہی ڈینجرس ہے کیونکہ ان کی بیماریاں بہت ہی مشکل سے میڈیسن سے یہ اپنے منیج کی ہوتی ہیں جیسے یہ انوارمنٹ آتا ہے تو اولڈ ایج کے لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ وہ گھر میں رہا جائے گھر کے اندر ہی رہا ہے غیر ضروری باہر نہ نکلا جائے گو کہ اولڈ ایج میں میرا نہیں خیال باہر نکلنا اور سموک اگر ہے تو اگر بہت زیادہ آپ وک بھی کر رہے ہیں باہر نکل کے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ماسک یوز کریں تاکہ وہ جو ٹوکسکس ایلیمنٹس ہیں وہ آپ کے اندر نہ جائیں سموک کے اندر جب بہت زیادہ سموک ہو اس طرح کے حالات ہوں اس کے اندر اوپن ائر کے اندر وک کرنا اوپن ائر کے اندر ایکسرسائز کرنا یہ بھی ڈینجرس ہے یہ آپ کو پاہدہ نہیں دے گی آپ کو نقصان دے گی چھوٹا سمیسے جو آج کے ٹاپک کے حوالے ساندھنا چاہتے ہیں دیکھیں اگر ہم لوگ موڈرن ایرا کے اندر ہم ہر مشینی یوز کرتے ہیں گاڑی یوز کرتے ہیں ہم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں لیکن ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا یہ سب چیزیں اگر ہم مسمنیج کر رہے ہیں تو اس کا فیٹ ہمارے اوپر ہی ہوگا ادارہ آج کل کے دور کے اندر اگر ہم نے اپنی ہیلتھ کے اوپر توجہ نہ دی اور آنے والی نسلوں کے لیے نہ سوچا تو ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی اپنی گاڑیوں کے دھویں دھویں کے اوپر اور جو فائر پلیسز ہیں جو ہم ایسے اوپن لی فائر جلا کے بیٹھ جاتے ہیں ان سے آوائیڈ کریں جیدہ سے زیادہ درخت لگائیں سموک کے حوالے سے ہم نے آپ کو کوشش کی کہ تھوڑی سی آوینس دی جائے تاکہ آپ لوگ اس آنے والے موسم میں جس میں ہمیں سموک کا شدت سے سامنا کرنا پڑے گا ہمیں بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے